سریمتی ہماماننی جی بھارتی سنسکریٹی میں شکشہ کو بہت محتوی دیا ہوا ہے جس دیش کی جنتہ شکشک ہوتے ہیں وہاں کی ترکی تو ضرور ہوگی ہوگی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آزادی کے 62 سال کے بعد ہی صحیح دو ہزار نو میں شکشہ کا دگا رائٹو ایڈکیشن کانون لاغو کیا گیا جس کی وجہ سے سکول کی سنکھیا بڑی اور شکشکوں کی نیوکتی ہوئی اور شوچا لئی اور کھیل کا میدان ہونے کی وجہ سے کافی بچے سکول آنے لگے لیکن پھر بھی سرکاری سکول میں آنے لگے بچے لیکن پھر بھی یہ آج کا سٹی ایسا ہے کہ بچوں کا نامانکن سکسٹی پرسن سے بھی کم ہے بچے نہیں آپ آ رہے ہیں سکول میں میں ماننی پردھان منطری جی کو بہت بہت دھنیواج چکتی ہوں کہ ان کی پہل سے کیندر سرکار نے ایک ہی کرت شکشہ یوجنا انٹیگریٹڈ ایڈکیشن سکیم لاغو کی ہے جس بہت ہی صدار ہوا اس میں لیکن پھر بھی راج سرکار کی لا پروہی کی وجہ سے کیندر سرکار کی یہ یوجنا صحیح دھنگ سے لاغو نہیں ہو پا رہی ہے میں کئی راجوں میں دیکھ رہی ہوں جیسے راجستان مدھیا پردیش اوڑیسا اور میری اتر پردیش میری سنسدی ایک شیطر میں بھی کئی جگہ یہ دیکھنے کو ملا کی ایک بلڈنگ کے اندر چار پانچ سکول چلتے ہیں جہاں پر تیس پانچ سکول سٹوڈنس کے بیچ میں ایک شکشک ہونا چاہیے لیکن سو بچوں کے بیچ میں ایک ہی ایک شکشک ہوتا ہے کہیں ایسا ہے کہ شکشک ہیں چاترہ نہیں چاترہ تو شکشک نہیں ہے اور صحیح دھنگ سے بچوں کے لیے فیسیلیٹیز نہیں ہونے کی نہیں ہے آج کے سمیے میں مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پیڑ کے نیچے آج بھی سکول چل رہے ہیں کئی جگہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں جریب اور گرامین بچوں کو قولٹی ایڈکیشن نہیں مل پا رہا ہے میں کیندر سرکار سے یہی مانگ کر رہی ہوں کہ ہائر ایڈکیشن میں قولٹی ایڈکیشن کو ایمپروو کرنے کے لیے سرکاری نیجی پارٹنرشپ موڈل پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ لاغو کیا گیا ہے ویسے ہی سکولی شکشہ میں بھی قولٹی ایڈکیشن اپلبد کرانے کے لیے میں سرکاری نیجی پارٹنرشپ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ لاغو کیا جانے کی مانگ کر رہی ہوں دانیواز